بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ ہم ترجمہ نیجل بلاغہ جس کے مولف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین ہے ہم یہاں پر اس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اور پشلی دو آڈیوز میں جو ہم نے اہدنامہ پڑھنے کا آغاز کیا تھا جو کہ مکتوب نمبر 53 ہے جو کہ یہ وہ دستاویز ہے جو کہ مالک اشتر کے لیے تحریر فرمائی جبکہ محمد ابن ابی بکر کے حالات بگر جانے پر انہیں مصر اور اس کے اطراف کی حکومہ سپرٹ کی تو یہ سب سے طویل اہدنامہ اور امیر المومنین کے توقعات میں سب سے زیادہ محاسن پر مشتمل ہے ہم اس کو پڑھتے ہوئے اب اس کے آخری مرحلے میں پہنچ گئے ہیں اور صفحہ نمبر 766 سے ہم اس پارٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں پارٹ نمبر 73 آئیے پڑھتے ہیں مولا فرما رہے ہیں اس اپنے مکتوب میں جو کہ اہدنامہ ہے کہ اگر دشمن ایسی صلاح کی تمہیں دعوت دے کہ جس میں اللہ کی رضا مندی ہو تو اسے کبھی تھکرا نہ دینا کیونکہ صلاح میں تمہارے لشکر کے لیے آرام و راحت خود تمہارے لیے فکروں سے نجات اور شہروں کے لیے امن کا سامان ہے لیکن صلاح کے بعد دشمن سے چوکننا اور خوب ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دشمن قرب حاصل کرتا ہے تاکہ تمہاری غفلت سے فائدہ اٹھائے لہذا احتیاط کو ملہوز رکھو اور اس بارے میں حسنِ زن سے کام نہ لو اور اگر اپنے اور دشمن کے درمیان کوئی معاہدہ کرو یا اسے اپنے دامن میں پناہ دو تو پھر اہد کی پابندی کرو وعدے کا لحاظ رکھو اور اپنے قول و قرار کی حفاظت کیلئے اپنی جان کو سپر بنا دو کیونکہ اللہ کے فرائض میں سے ایفائے اہد کی ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس کی اہمیت پر دنیا اپنے الگ الگ نظریوں اور مختلف راویوں کے باوجود یک جہتی سے متفق ہو اور مسلمانوں کے علاوہ مشرقوں تک نے اپنے درمیان معاہدوں کی پابندی کی ہے اس لیے کہ اہد شکنی کے نتیجے میں انہوں نے تباہیوں کا اندازہ کیا تھا لہٰذا اپنے اہد و پیمان میں غداری اور قول و قرار میں بد اہدی نہ کرنا اور اپنے دشمن پر اچانک حملہ نہ کرنا کیونکہ اللہ پر جررت جاہل کیونکہ اللہ پر جررت جاہل بدبخت کے علاوہ دوسرا نہیں کر سکتا اور اللہ نے اہد و پیمان کی پابندی کو امن کا پیغام قرار دیا ہے کہ جسے اپنی رحمت سے بندوں میں عام کر دیا ہے اور ایسی پناہگاہ بنایا ہے کہ جس کے دامنے حفاظت میں پناہ لینے اور اس کے جوار میں منزل کرنے کے لیے وہ تیزی سے بڑھتے ہیں پیج سیون سکسٹی سیون تیزی سے بڑھتے ہیں لہٰذا اس میں کوئی جالسازی فریبکاری اور مکاری نہ ہونا چاہیے اور ایسا کوئی معاہدہ کرو ہی نہ کرو ہی نہ جس میں تعویلوں کی ضرورت پڑھنے کا امکان ہو اور معاہدے کے پختہ اور تیہ ہو جانے کے بعد فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو اور اس اہدو پیمان خداوندی میں کسی دشواری کا محسوس ہونا تمہارے لیے اس کا باعث نہ ہونا چاہیے دوبارہ پڑھتی ہوں اور اس اہدو پیمان خداوندی میں کسی دشواری کا محسوس ہونا تمہارے لیے اس کا باعث نہ ہونا چاہیے کہ تم اسے نہ حق منسوغ کرنے کی کوشش کرو کیونکہ ایسی دشواریوں کو جھیل کر جھیل لے جانا کہ جن سے چھٹکارے کی اور انجام بخیر ہونے کی امید ہو اس بد اہدی کرنے سے بہتر ہے جس کے برے انجام کا تمہیں خوف اور اس کا اندیشہ ہو کہ اللہ کے یہاں تم سے اس پر کوئی جواب دہی ہوگی اور اس طرح تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی ہوگی دیکھو نہق خون ریزیوں سے دامن بچائے رکھنا کیونکہ عذاب الہی سے قریب اور پاداش کے لحاظ سے سخت اور نعمتوں سے کے سلب ہونے اور عمر کے خاتمے کا سبب نہق خون ریزی سے زیادہ کوئی شہ نہیں ہے اور قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے جو فیصلہ کرے گا وہ انہیں انہی خونوں کا جو بندگان خدا نے ایک دوسرے کے بہائیں ہیں لہذا نہق خون کو ہا کر اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کی بھی کبھی کوشش نہ کرنا کیونکہ یہ چیز اقتدار کو کمزور اور کھوکلا کر دینے والی ہوتی ہے بلکہ اس کو بنیادوں سے ہلا کر دوسروں کو سوم دینے والی اور جان بوچ کر قتل کے جرم میں اللہ کے سامنے تمہارا کوئی عذر چل سکے ایک نوٹ دوبارہ سے دیکھتے ہوں یہاں پر پلکتا ہے جیسے کہ اچھا یہاں سے دوبارہ ہم کیونکہ صفحہ پلٹنے لگی یہاں دوبارہ سے پڑھ نہیں ہوں کہ اور جان بوچ کر قتل کے جرم میں اللہ کے سامنے تمہارا کوئی عذر چل سکے گا پیج نمبر 768 عذر چل سکے گا نہ میرے سامنے کیونکہ اس میں قصاص ضروری ہے اور اگر غلطی سے تم اس کے مرتقب ہو جاؤ اور سزا دینے میں تمہارا کوڑا یا تلوار یا ہاتھ حد سے بھڑ جائے اس لیے کہ کبھی گھونسا اور اس سے بھی چھوٹی ضرب ہلاکت کا سبب ہو جایا کرتی ہے تو ایسی صورت میں اقتدار کے نشے میں بے خود ہو کر مقتول کا خون بہا اس کے وارثوں تک پہنچانے میں کوتا ہی نہ کرنا اگلا پیرگراف ہے کہ اور دیکھو خود پسندی سے بچتے رہنا اور اپنی جو باتیں اچھی معلوم ہوں اس پر اترانہ نہیں اور لوگوں اترانہ نہیں اور نہ لوگوں کے لوگوں کے بڑھا چڑھا کر سرہنے کو پسند کرنا کیونکہ شیطان کو جو مواقع ملا کرتے ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ اس کے نزدیک بھروسے کا ذریعہ ہے کہ وہ اس طرح نیک اکاروں کی نیکیوں پر پانی پھیرتے ہیں اور ریایہ کے ساتھ نیکی کر کے کبھی احسان نہ جتا نہ اور جو ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اسے زیادہ نہ سمجھنا اور ان سے وعدہ کر کے بعد میں وعدہ خلافی نہ کرنا کیونکہ احسان جتا نہ نیکی کو حکارت کر دیتا ہے اور اپنی بھلائی کو زیادہ خیال کرنا حق کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے اور وعدہ خلافی سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور بندے بھی چنانچہ اللہ خود فرماتا ہے انویٹڈ کومہ کہ خدا کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی چیز ہے کہ تم جو کہو اسے کرو نہیں انویٹڈ کومہ کروز اور دیکھو وقت سے پہلے کسی کام میں جلد بازی نہ کرنا اور جب اس کا موقع آ جائے تو پھر کمزوری نہ دکھانا پیچ سیون سکسٹی نائن اور جب صحیح صورت سمجھ میں نہ آئے تو اس پر مصر نہ ہونا اور جب طریقے کار واضح ہو جائے تو پھر سستی نہ کرنا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو اور ہر کام کو اس کے موقع پر انجام دو اور دیکھو جن چیزوں میں سب لوگوں کا حق برابر ہوتا ہے اسے اپنے لیے مخصوص نہ کر لینا اور قابل لحاظ حقوق سے غفلت نہ برتنا جو نظروں کے سامنے نمائیہ ہوں کیونکہ دوسروں کے لیے یہ ذمہ داری تم پر آئیت ہے اور مستقبل قریب میں تمام عاملات پر سے پردہ ہٹا دیا جائے گا اور تم سے مظلوم کی دادخواہی کر لی جائے گی دیکھو غزب کی تندی سرکشی کے جوش ہاتھ کی جنبش اور زبان کی تیزی پر ہمیشہ قابو رکھو اور ان چیزوں سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ جلدبازی سے کام نہ لو اور سزا دینے میں دیر کرو یہاں تک کہ تمہارا غصہ کم ہو جائے اور تم اپنے اوپر قابو پالو اور کبھی یہ بات تم اپنے نفس میں پورے طور پر پیدا نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی طرف سے اپنی بازگشت کو یاد کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ان تصورات کو قائم نہ رکھو اور تمہیں لازم ہے کہ گزشتہ زمانے کی چیزوں کو یاد رکھو خواہ کسی عادل حکومت کا طریقہ کار ہو یا کوئی اچھا عمل درامت ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ہو یا کتاب اللہ میں در چودہ کوئی فریضہ ہو تو ان چیزوں کی پیروی کرو جن پر عمل کرتے ہوئے ہمیں دیکھا ہے اور ان ہدایات پر عمل کرتے رہنا جو میں نے اس اہدنامے میں درش کی ہیں اور ان کے ذریعے سے میں نے اپنی حجت تم پر قائم کر دی ہے پیچ سیون سیونٹی قائم کر دی ہے تاکہ تمہارا نفس اپنی خواہشات کی طرف بڑھے تو تمہارے پاس کوئی عذر نہ ہو اور میں اللہ تعالیٰ سے اس کے وسیح رحمت اور ہر حاجت کے پورا کرنے پر عظیم قدرت کا واسطہ دے کر اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور تمہیں اس کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا مندی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اور ان کے بندوں کے سامنے ایک کھلا ہوا عذر قائم کر کے سرخ روح ہوں اور ساتھ ہی بندوں میں نیک نامی اور ملک میں اچھے اثرات اور اس کی نعمت میں فراوانی اور روز عفضوں عزت کو قائم رکھیں اور یہ کہ میرا اور تمہارا خاتمہ سعادت و شہادت پر ہو بے شک ہمیں اس کی طرف پلٹنا ہے وَسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وَعَلَىٰ تَيِّبِينَ تَحِرِينَ وَسَلِمُ تَسْلِيمًا قَسِیرًا وَسَلَامُ اور یہاں پر سامنے جو کہ ہم پڑھ رہے تھے اہد نامہ جو کہ مکتوب نمبر 53 تھا جو کہ دستاویز تھی جو کہ مالک اشتر کے نام لکھ گئی تھی وہ ہم نے فائنلی اس آوڈیو میں یہاں پر مکمل کر لی ہے لیکن اس کے بارے میں جو تفصیلات ہمیں جاننی ہیں وہ اب ہم آئیے مل کر پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ یہ اہد نامہ جس اسلام کا دستور دستور اساسی کہا جا سکتا ہے اس اساسی کا ترتیب دیا ہوا ہے جو قانون الہی کا سب سے بڑا واقف کار اور سب سے زیادہ اس پر عمل پیرا تھا ان اوراق سے امیر المومنین علیہ السلام کے طرز جہاں بانی کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے پیش نظر صرف قانون الہی کا نفاظ اور اصلاح معاشرت تھا نہ امن آمہ میں خلل ڈالنا نہ لوٹ خسوٹ سے خسوٹ سے خزانوں کا مو مبھیرنا اور نہ توسیع سلطنت کے لیے جائز و ناجائز وسائل سے آنکھ بند کر کے صحیح و کوشش کرنا دنیاوی حکومتیں عموماً اس طرح کا قانون بنایا کرتی ہیں جن سے زیادہ سے زیادہ حکومت کو فائدہ پہنچے اور ہر ایسے قانون کو بدلنے کی کوشش کیا کرتی ہیں جو اس کے مفاد سے متصادم اور اس کے مقصد کے لیے نقصان رسا ہوں مگر اس دستور و آئین کی ہر دفعہ مفاد عمومی ہر دفعہ ڈال فے این ہے مفاد عمومی کی نگیبان اور نظام اجتماعی کی محافظ ہے اس کے نفاذ و اجرام نہ خود غرضی کا لگاؤ ہے اور نہ مفاد پرستی کا شائبہ اس میں اللہ کے فرائض کی نگیداشت اور بلا تفریق مذہب و ملت حقوق انسانیت کی حفاظت اور شکستہ حال وفاقہ کش افراد کی خیر گیری اور پسماندہ و افتادہ طبقے کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت ایسے بنیادی رسول ہیں جن سے حق و عدالت کے نشر امن و سلامتی کے قیام اور رعیت کی فلاح و بیبوت کے سلسلے میں پوری رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے پیچ سیون سیونٹی ون جب سن تھرٹی ایٹ ہجری میں مالک ابن حارس اشتر مصر کی حکومت پر فائز ہوئے تو حضرت علیہ السلام نے یہ اہدنامہ ان کے لئے قلم بند فرمایا مالک اشتر امیر المومنین علیہ السلام کے ان خواس اصحاب میں سے تھے جو استقلال و پامردی کے جوہر دکھا کر کامل وسوق و اعتماد اور اپنے اخلاق و کردار کو حضرت کے اخلاق و کردار کے سانچے میں ڈھال کر انتہائی قرب و اختصاص حاصل کر چکے تھے جس کا انتازہ حضرت کے ان الفاظ سے کیا جا سکتا ہے کہ انورٹڈ کومہ ہے کہ مالک میری نظروں میں ایسے ہی تھے جیسا میں رسول اللہ کی نظروں میں تھا انورٹڈ کومہ کلوز چنانچہ انہوں نے بے لاز جذبہ قدمت سے متاثر ہو کر جنگی مہارت میں مہمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور تمام مارکوں اور مہموں میں حضرت علیہ السلام کے دست بازو ثابت ہوئے اور حمت اور جرت کے وہ جوہر دکھائے کہ تمام عرب پر ان کی شجاعت کی دھاک بند گئی اس غیر معمولی شجاعت کے ساتھ حلم اور بردباری میں بھی بلند امتیاز کے حامل تھے چنانچہ ورام ابن ابی فراست نے اپنے مجبوعے میں تحریر کیا ہے کہ آپ ایک دفعہ ٹارٹ کا پیراہن پہنے اور ٹارٹ ہی کا امامہ باندے ہوئے بازار کوفہ میں سے گزر رہے تھے کہ ایک سر پھرے دکاندار نے آپ کو اس وضاء و لباس میں دیکھ کر کچھ گلے سڑے پتے اور شاخیں آپ کے اوپر پھینک دیں مگر اس ناشائستہ حرکت سے آپ پیشانی پر نہ بل آپ کی پیشانی پر نہ بلایا اور نہ ہی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا بلکہ خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ گئے کہ ایک شخص نے اس دکاندار سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ یہ گستاخی تم نے کس کے ساتھ کی ہے اس نے کہا وآہانت کی معافی مانگے چنانچہ تلاش کرتا ہوا ایک مسجد میں پہنچا جہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے جب نماز سے فارغ ہوئے تو یہ آگے بڑھ کر ان کے قدموں پر گر پڑھا اور نہایت الحاہو زاری سے اف کا طالب ہوا وزاری سے افو این فی افو افو کا طالب میں دعا مغفرت کروں میں نے تو تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا اور امید ہے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا یہ ہے اس نبرد آزما کا افو درگزر جس کے نام سے بہادروں کے زہرے آب ہو جاتے تھے اور جس کی تلوار نے شجاعان عرب سے اپنا لوہا منوال لیا تھا اور شجاعت کا اصلی جوہر یہی ہے کہ انسان غیز و غزب کی تلقیوں میں زبط نفس کاملے اور ناغواریوں کو سبر و سکون کے ساتھ چھیل لے جائے چنانچہ حضرت کا ارشاد ہے ترجمہ لوگوں میں بڑھ چڑھ کر شجاع وہ ہے جو ہوا و نفس پر غلبہ پائے ترجمہ ختم ہوا آگے لکھ ہے بار حال ان خصوصیات و اصاف کے علاوہ وہ نظم و انسرام مملکت کی بھی پوری صلاحیت رکھتے تھے چنانچہ جب مصر میں عثمانی گروہ نے تخریبی جراسیم پھیلانا شروع کیے اور شروع فساد سے ملک کے نظم و نصق کو درم برم کرنا تقرر کا فیصلہ کیا اگرچہ وہ اس وقت نصیبین میں نون سوا دیے بے یہ نون میں گورنر کی حیثیت سے مقیم تھے اور مگر حضرت نے انہیں تلف فرمایا کہ وہ نصیبین میں کسی کو اپنا نائب مقرر کر کے ان کے پاس پہنچیں مالک نے اس فرمان کے بعد شبیب ابن آمیر عزوی کو اپنی جگہ پر متعین کیا اور خود امیر المومنین کی خدمت میں پہنچ گئے حضرت نے انہیں حکومت کا پروانہ لکھ کر مصر روانہ کیا پیچ سیون سیونٹی ٹو ابھی وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں مکتوب نمبر ایٹی تری اہدنامے کے بارے میں اس کے مکمل کر پھر آگے چلیں گے لکھ مصر روانہ کیا اور اہل مصر کو ان کی اطاعت و فرما برداری کا تحریری حکم بھیجا جب معاویہ کو اپنے جاسوسوں کے نزدیک مالک اشتر کے تقرر کا علم ہوا تو وہ چکراس آگیا کیونکہ وہ عمرو ابن آس سے یہ وعدہ کر چکا تھا کہ وہ اسے اس کی کارگردگیوں کے سلے میں مصر کی حکومت دے گا اور اسے یہ توقع تھی کہ عمرو ابن آس محمد ابن ابی بکر کو بہ آسانی شکست دے کر ان کے ہاتھ سے اقتدار چھین لے گا مگر مالک اشتر کو مغلوب کر کے مصر کو فتح کرنے کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا سویج دوبارہ پڑھتی ہوں مگر شکست دے کر ان کے ہاتھ سے اقتدار چھین لے گا مگر مالک اشتر کو مغلوب کر کے مصر کو فتح کرنے کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا لہذا اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ قبل اس کے ان کے ہاتھوں میں اقتدار منتقل ہو انہیں ٹھکانے لگا دے چنانچہ اس نے شہر عریش این ری یشین کے ایک تعلقہ دار سے یہ ساز باز کی کہ جب مالک اشتر جب مالک مصر جاتے ہوئے عریش این ری یشین کس سے گزریں تو وہ کسی تدبیر سے انہیں ہلاک کر دے اور اس کے عوض اس کی جائدات کا مالیہ گزارا دیا جائے جائے گا چنانچہ مالک اشتر جب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ عریش پہنچے تو ان اس نے بڑی آو بھگت کی اور آپ کو مہمان ٹھینانے پر مسر ہوا اور آپ اس کی دعوت کو منظور فرماتے ہوئے اس کے یہاں فروکش ہوئے اور اس نے شہد کے شربت میں زہر کی آمیزش کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جس کے پیتے ہی زہر کا اثر شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تلواروں کے سائے میں کھلنے والا اور دشمن کی صفوں کو الٹ دینے والا خاموشی سے موت کی آغوش میں سو گیا جب معاویہ ہے انورٹڈ کوما کلوز شین ہے دال لکھا شہد بھی اللہ کا لشکر اور پھر ایک خدبے کے دوران میں کہا ترجمہ کہ علی ابن ابی طالب کے دو دست راز تھے ایک صفین کے دن کٹ گیا اور وہ امار یاسر تھے اور دوسرا بھی قطع ہو گیا اور وہ مالک اشتر تھے یہاں پہ تمام تفصیلات مکمل ہو گئی جو کہ مکتوب نمبر 53 جو کہ اہدنامہ تھا اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے صفحہ وہی ہے سیون 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 ٹی ٹی ٹو اور اب ہم اگلے مکتوب نمبر 54 کے جانب جا رہی ہیں اس کا پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں جو کہ صرف ڈیڑھ صفحے کے اوپر ہے اور اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات ہیں کیونکہ جب آغاز میں یہ لکھا ہے کہ جو عمران ابن حسین ہے سواد یہ نون خزائی کے ہاتھ تلا وزبیر کے پاس بھیجا یعنی یہ مکتوب کہ عمران ابن حسین حزائی کے ہاتھ تلا وزبیر کے پاس بھیجا اس خط کو ابو جعفر اسکافی نے اپنی کتاب مقامات میں ایک کتاب مقامات میں کے امیر المومنین کے فضائل میں ہے ذکر کیا ہے جہاں پہ یہ بات لکھئے تو ہمیں کہا ہے کہ ہم ہاشیہ میں پڑھ لیں تو کیونکہ آغاز کی بات ہے تو ہاشیہ احادیث میں بہت محتاط تھے خیبر والے سال ایمان لائے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد رہے کوفے میں منصب قضاء پر فائز ہوئے اور سن 52 ہجری میں بسرے میں رہلت فرمائی تو بس اتنا ہی یہ لکھا تھا ان کے بارے میں آئیے اب ہم مکتوب بلکہ وہ بڑھ کر میری طرف آئے ہیں پیج 773 میری طرف آئے ہیں میں نے اپنا ہاتھ بیعت لینے کیلئے نہیں بڑھایا بلکہ انہوں نے خود میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور تم دونوں بھی انہی لوگوں میں سے ہو جو میری طرف بڑھ کر آئے ہیں اور بیعت کی تھی اور عوام نے میرے ہاتھ پر نہ تسلط و اقتدار کے خوف سے بیعت کی تھی اور نہ مال و دولت کی لالچ میں اب اگر دونوں نے تم دونوں نے اپنی رضا مندی سے بیعت کی تھی تو اس اہد شکنی سے پلٹو اور جلد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اگر ناغواری کے ساتھ بیعت کی تھی تو اطاعت کو ظاہر کر اور نافرمانی کو چھپا کر تم نے اپنے خلاف میرے لئے حجت قائم کر دی ہے اور مجھے اپنی زندگی کی قسم کہ تم قلبی کیفیت پر پردہ ڈالنے اور اسے چھپانے میں دوسرے مہاجرین سے زیادہ سزا وار نہ تھے اور مجھے اپنی زندگی کی قسم یہاں پر ہاشی میں پڑھ لیں چھوٹی سی دو لائن ساتھ پڑھ لیتے لکھ یعنی تم دونوں تو دولت و سروت اور قوم و قبیلے والے تھے تمہیں اس دو رخی کی کیا ضرورت تھی کہ قلبی کیفیت کو چھپاتے ہوئے اطاعت کا اظہار کرتے اور ناغواری و مجبوری سے بیعت کرتے البتہ تمہارے علاوہ کوئی اور کمزور و ناتوان یہ کہتا کہ وہ بیعت پر مجبور تھا تو کسی حد تک یہ بات تسلیم کی جا سکتی تھی مگر جب کسی دوسرے نے اپنے مجبور و بیبس ہونے کا اظہار نہیں کیا تو یہ مجبوری تمہارے ہی سر کیوں پڑی کہ اپنی بیعت کو مجبوری کا نتیجہ قرار دو آئیے اب ہم اس کے بعد جہاں سے ہم ہاشیے میں گئے تھے مہین سے دوبارہ پڑھتے ہیں جی یہاں پہ لکھا یہاں سے ہم گئے تھے کہ مجھے اپنی زندگی کی قسم کہ تم قلبی کیفیت پر پڑھتا ڈالنے اور اسے چھپانے میں دوسرے مہاجرین سے زیادہ سزاوار نہ تھے اور بیعت کرنے سے پہلے اسے رت کرنے کی تمہارے لئے اس سے زیادہ گنجائش تھی کہ اب اقرار کے بعد اس سے نکلنے کی کوشش کرو اور تم نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ میں عثمان کیا ہے ہمارے اور اسے ذمہ دار سمجھا جائے گا بزرگواروں اپنے اس رویے سے باز آؤ کیونکہ ابھی تو تم دونوں کے سامنے ننگوار ہی کا بڑا مرحلہ ہے مگر اس کے بعد تو اس ننگوار کے ساتھ دوزخ کی آگ بھی جمع ہو جائے گی وسلام اور یہاں پر یہ جو ہم نے پڑھا مکتوب نمبر 54 یہ مکمل ہو گیا اس کے ہم نے بارے میں جو ہاشیے میں پڑھنا تھا وہ بھی مکمل ہو گیا ہم پہنچ گئے پہ نمبر 774 پر اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب نمبر 55 کے جو معاویہ کے نام لکھا تھا مولا فرماتے ہیں بعد حمد و سلات معلوم بہتر ہیں اور ہم دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے اور نہ اس میں تگو دوکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم تو یہاں اس لیے لائے گئے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہماری آزمائش ہو چنانچہ اللہ نے تمہارے ذریعے سے مجھے اور میرے ذریعے سے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے دونوں بے گناہ تھے مگر تم نے اور شامیوں نے مل کر اسے میرے سر مند دیا تم میں کے واقف کاروں نے ناواقف وں رہو کہ اللہ تمہیں کسی ایسی ناگہانی مسئیبت میں نہ جکڑ لے جس سے تمہاری جڑ رہے نہ شاخ میں تم سے قسم کھاتا ہوں ایسی قسم جس کے ٹوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر اسباب تقدیر نے مجھے اور تمہیں ایک جگہ جمع کر دیا اور اس وقت تک تمہارے مقابلے میں میدان نہیں اس وقت تک تمہارے مقابلے میں میدان نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ خدا ہمارے درمیان فیصلہ نہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے یہاں پہ وسیعت مکتوب نمبر مکتوب تھی مکتوب نمبر 55 مکمل ہو گیا جو کہ معاویہ کے نام تھا اگلا 56 جو ہے اس میں مکتوب کے بجائے وسیعت کا لفظ لکھا ہو ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کچھ ہم جان رہے ہیں لکھا ہے کہ جب شریح ابن حانی کو شام جانے والے لشکر کے آگے دستہ مقدمت الحابش ہو حبیش کا سردار مقرر کیا تو انہیں یہ ہدایت فرمائی صبح شام برابر اللہ کا خوف رکھنا اور اس قریب اور اس فریب کار دنیا سے ڈرتے رہنا اور کسی حالت میں اس سے مطمئن نہ ہونا اگر تم نے کسی ناغیواری کے خوف سے اپنے نفس کو بہت دل پسند باتوں سے نہ روکا تو تمہاری نفسانی خواہش تمہیں بہت سے نقصانات میں ڈال دیں گی لہٰذا اپنے نفس کو روکتے ٹوکتے اور غصے کے وقت اپنی جست وخیز کو دباتے کچلتے رہنا یہاں پر یہ وسیعت ختم ہو گئی اور اب ہم آگے چل رہے ہیں مکتوب نمبر ففٹی سیون پڑھنے لکھا ہے کہ مدینہ سے بسرے کی طرف روانہ ہوتے وقت اہل وہی صورتیں ہیں یا تو میں اپنے قوم قبیلے کے شہر سے باہر نکلا ہوں ظالمانہ حیثیت سے میں باغی ہوں یا دوسروں نے میری خلاف وغاوت کی ہے باہر صورت جن جن کے پاس میرا یہ خط پہنچے انہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اگر میں صحیح رہا پر ہوں تو میری مدد کریں اور اگر میں غلط راستے پر جا رہا ہوں تو مجھے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کریں یہاں پہ یہ ختم ہو گیا مکتوب نمبر ففٹی سیون تھا جو کہ ہم نے مکمل کر لیا اور اب ہم مکتوب ففٹی ایٹ پڑھنے جا رہے ہیں جو اس حالت میں کہ ہمارا اللہ ایک نبی ایک اور دعوت اسلام ایک تھی نہ ہم ایمان باللہ اور اس کے رسول کی تصدیق میں ان سے کچھ ذاتی چاہتے تھے اور نہ وہ ہم سے اضافے کے طالب تھے بلکہ اتحاد تھا سوا اس اختلاف کے یہ جو ہم میں خون عثمان کے بارے میں ہو گیا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سے بلکل بری ذمہ تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ آؤ فتنے کی آگ بجھا کر اور لوگوں کا جوش چھنڈا کر کے اس مرز کا وقتی مداوہ کریں جس کا پورا استحصال ابھی نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ صورتحال استوار وہ ہموار ہو جائے اور سکون و اتمنان حاصل ہو جائے اس وقت ہمیں اس کی قوت ہوگی کہ ہم حق کو اس کی جگہ پر رکھ سکیں پیچ سیون 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 رکھ سکیں لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کا علاج جنگ و جدل سے کریں گے اور جب انہوں نے ہماری بات ماننے سے انکار کر دیا تو جنگ نے اپنے پیر پھیلا دیے اور جم کر کھڑی ہوگی اس کے شولے بھڑک اٹھے اور شدت بڑھ گئی اب جب اس نے ہمیں اور انہیں دانتوں سے کاتا کاتا اور اپنے پنجوں میں جکڑ لیا تو وہ اس بات پر اتر آئے جس کی طرف ہم خود انہیں بلا چکے تھے چنانچہ ہم نے ان کی پیشکش کو مان لیا اور ان کی خواہش کو جلدی سے قبول کر لیا اس طرح ان پر حجت پورے طور سے واضح ہو گئی اور ان کے لئے کسی عذر کی گنجائش نہ رہی اب ان میں سے جو اپنے اہد پر جمع رہے گا وہ وہ ہوگا جسے اللہ نے حلاقت سے بچایا ہے اور جو ہر دھرمی کرتے ہوئے گمراہی میں دھستا جائے گا تو وہ اہد شکن ہوگا جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور زمانے کے حوادث اس کے سر پر منڈلاتے رہیں گے اور یہاں پر یہ ختم ہوگیا ہے مکتوب ففٹی ایٹ اب ہم مکتوب ففٹی نائن پڑھتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ اسود ابن قطیبہ قاف تو یہ بے قطیبہ ہے یا قطیبہ والی حلوان کے نام مولا کہتے ہیں دیکھو جب حاکم کے رجحانات مختلف اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہوں گے تو یہ عمر اس کو اکثر انصاف پروری سے مانے ہوگا لہذا حق کی روح سے سب لوگوں کا معاملہ تمہاری نظروں میں برابر ہونا چاہیے کیونکہ ظلم انصاف کا قائم مقام کبھی نہیں ہو سکتا اور پیج سیون سیونٹی ایٹ قائم مقام کبھی نہیں ہو سکتا اور دوسروں کے جن کاموں کو تم برا سمجھتے ہو ان سے اپنا دامن بچا کر رکھو اور جو کچھ خدا نے تم پر واجب کیا ہے اسے انہماق سے بجا لاتے رہو اور اس کے ثواب کی امید اور سزا کا خوف قائم رکھو یاد رکھو کہ دنیا آزمائش کا گھر ہے جو بھی اس میں اپنی کوئی گھڑی بیکاری میں گزارے گا تو قیامت کے دن وہ بیکاری اس کے لئے حسرت کا سبب بن جائے گی اور دیکھو کوئی چیز تمہیں حق سے بنیاز نہیں بنا سکتی اور یہ بھی ایک حق ہے تم پر کہ تم اپنے نفس کی حفاظت کرو اور مقدور بھر ریایہ کی نگرانی رکھو اس طرح جو فائدہ تم کو اس سے پہنچے گا وہ اس فائدے سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہوگا جو تم سے پہنچے گا وسلام اور یہاں پر مکتوب 59 کے ساتھ ہم اپنے آڈیو کے خطام کرتے ہیں اللہ نگے بان فی امان اللہ